مطبع بہت زیادہ سستی تھی مطبع کوئی خریدنے آلا نہیں تھا اب جو جیسی رمضان شروع ہوئے اس پر کوئی چیک بیلنس والا نہیں ہے مطبع سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ کے اے سی ہو گئے ڈی سی ہو گئے وہ صرف کرونا وائرس میں لگے ہوئے اس کے حوالے سے آپ چاہ بولیوں اس پر تو میں بہت ہی ایک چھوٹی سی بات جو آپ کے سامنے رکھوں گی میں ہیٹران اس بات پر ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی میرے پاس یہ موبائل ہے تو اگر یہ موبائل یہاں رکھا ہوا ہے تو وہ کس کام کا ہے کسی کام کا تو نہیں ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک میں اسے استعمال نہیں کروں گی جب تک اس کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا جب تک میں اسے کچھ گز نہیں کروں گی کچھ میسج نہیں کروں گی تب تک یہ میرے کام کی تو ہے ہی نہیں اب ان کو پتا تھا کرونا ہے کرونا میں کوئی خریداری تو ہوگی نہیں کوئی باہر تو لوگ آئیں گے نہیں انہوں نے کیا کیا کہ سب تمام چیزوں کی نا قیمت جو ہے وہ سستی کر دی لیکن جیسے ہی رمضان آیا اب رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ ہے تو اس میں اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں لوگ ڈاؤن ہے پانچ بجے تک ہے آپ اگر کم کر کے تین بجے تک رکھتے ہیں جیسے جمعی کے دن رکھتے ہیں لوگ آپ اگر اسے آٹھ بجے تک بھی رکھتے ہیں صبح آٹھ بجے تک اگر آپ صرف ایک گھنٹہ بھی دیتے ہیں ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ لوگ باہر نہ نکلے خریداری کرنے کے لیے کیونکہ رمضان کا نام سن کر ہی سب تمام تر ہمارا جو معاشرہ ہے کیونکہ یہ ایک رسم بھی ہے ہماری کہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں اب وہ خجور ہو یا ہر چیز کی قیمت ہو اب آسما آپ نے بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ تمام تر چیزوں کی قیمتیں کم تھی اور جیسے رمضان آیا جو تو وہ ایک ہی ہوتے کہ اشیاء خورو نوش جو لوگ چھپانے لگتے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئ نہیں سنو میں ایک سوال آپ سے کروں گا جیسے امریکہ ہو گیا کینیڈا وغیرہ جتنے بھی موالک ہیں وہاں پہ کچھ بھی ایسے تہوار آتے ہیں تو وہاں پہ چیزیں اور سستی ہو جاتی ہیں 50% 70% سیل لگا دی جاتی ہے ہمارے ملک میں سیل تو نہیں لگا جاتی لوٹا ماری لگا جاتی ہے جیسے ابھی آپ کا جتنے بھی فروٹس آلے ہو گئے جتنی شاپس آلے ہو گئے من مانی کی مطور پر اپنے ریٹ جو بھی عوام تو خریدنے پر مجبور ہیں مطور لوگ ڈاؤن کو دیکھ کے اگر دیکھا جائے لوگ عوام ویسی پریشان ہیں آپ نے جیسے بتایا سندھ گورنمنٹ نے ایک راشن کے نام پر مزاق کیا عوام کے ساتھ وہ مزاق تو اب ختم ہو گیا وہ اتنے عرب روپے کا راشن بڑ بھی چکا کھرکو روپے کا راشن بڑ چکا اب عوام جائے تو جائے کہاں آسر میں یہاں پر یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کی حالا کہ میں نہیں چاہتی کہ میں سندھ گورنمنٹ کے بارے میں بات کروں کیونکہ ایک گسہ ایک لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو ہر کسی میں گسہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ جناب وفاق کی بات کرتے آپ ہر وقت جو ہے وہ وفاق کے اوپر ایک چیز ڈالتے ہیں کہ بھائی ہمیں اکتیارات نہیں دیئے گئے صبح کو اکتیارات نہیں دیئے گئے اٹھاری ترمیم اگر ہوئی تو صبحیں ڈوب جائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جو ہے وہ وفاق کے سر پر ڈال رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کریں بھٹو کے دور سے آج تک سندھ حکومت نے میں یہ کہوں گی کیا کیا ہے کیونکہ اگر بات کریں بھٹو کا دور آپ نے دیکھا بین ازیر کا دور آپ نے دیکھا اس کے بعد مشرف کا دور بھی آپ نے دیکھا دوبارہ پیپلز پاٹی کا دور دیکھا مسلم لکنون کا دور دیکھا اور اس کے بعد اب آپ پی ٹی آئی کا دور دیکھ رہے ہیں اس میں جو تمام تر چیزوں میں ایک کومن چیز تھی نا وہ تھی سندھ حکومت آپ کو بتائیں کہ سندھ میں آج تک سولہ سال سے زائد ہو گئے ہیں لیکن آج تک سندھ حکومت نے یہاں سے اپنا راج نہیں اٹھایا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس میں کس کو ذمہ دار کہیں گے آپ وفاق کے اوپر تو جاتے ہیں کہ وفاق نے آپ کو اختیارات نہیں دیئے لیکن مجھے یہ بتائیں جو آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کہاں پر جاتے ہیں ہمارے اس پر چھوٹی سی بات میں یہی کہوں گی کہ ہمارے جو سندھ وزیر اعلی صاحب ہے مراد علی شاہ بہت ہیرو ہے ماشاءاللہ سے معافی مانگی انہوں نے اور میں یقین مانے بہت احترام کرتی ہوں ان کا کہ انہوں نے ٹی وی پر آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں لوگ ڈاؤن ہے آپ بھی اپنے گھر میں آسم میں بھی اپنے گھر میں بیٹھی میں ہوں ٹھیک ہے نہ آپ کے گھر میں ابھی کام ہو سکتا ہے کوئی اگر مجھے میری گھر پر ٹائل لگوانے ہو یا مجھے میری گھر پر ماربل تھوڑا سا لگانے ہو اب آپ لگا سکتے نہیں لگا سکتے لیکن ہمارے وزیر اعلی صاحب تو لگوانے ہیں اس پر کیا کہیں گے کس کون کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم تو تیارنی یہ ان کو راشن کے نام پر جو لولی پوپ دیا گیا وہ راشن ملے گا عوام جب رکھے گی تو سنا سے ہم یہ ملے گا اچھا آسن میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ٹھیک ہے اگر میں اور آپ ابھی گھر میں ہیں بہت آسان سی مثال اور ہمارا جو حال ہے وہ ہم لوگ بالکلی فاگر کشی کی طرف جا چکے ہیں نہ میرے گھر میں آتا ہے نہ میرے گھر میں تیل ہے نہ ہی میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے میرے بچے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں اور ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پر نہ لکھ لیں کیا یہ پوسیبل ہے بلکل نہیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم باہر نہ لکھ لیں آپ لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں مجھے تو ایک چیز اور سمجھ نہیں آتی حیران اس بات پر ہوں کہ وہ کون سا لوگ ڈاؤن ہے وہ کون سا لوگ ڈاؤن ہے جو کہ پانچ بجے تک نظر ہی نہیں آتا ہے مطلب کرونا بھی ہے اگر ملک میں تو مجھے بتائیں کہ پانچ بجے تک کرونا سونے جاتا ہے بلکل کرونا نہیں ہوتا پانچ بجے تک آپ لوگ دوبارہ سے مطلب اگر پانچ بجے تک کی بات کریں آپ بھی باہر جاتے ہوں گے آپ نے دیکھو گا باہر جا کر کیا آپ کو ایسا لگتا ہے پانچ بجے کے ٹائم پر یا چار بجے کے ٹائم پر کسی سپر مارکٹ سٹور پر آپ نکل جائے آپ کو ایسا لگتا ہے ملک میں لکڈاؤن ہے بلکل نہیں لگ رہا ہوتا اتنی رش ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے جو ایک سوشل ڈسٹینس کی انہوں نے کہا ہے لوگوں نے بلکل کہیں ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کا ریزن بہت سارے اس کے ریزن ہیں ایک اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ماشرہ ہے اس میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ پوری جو غلطی ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی ہے نہیں میں یہ بلکل نہیں کہتی ہمارا ماشرہ اور ہماری عوام کی اس پر غلطی نظر آتی ہے ہماری عوام کو جب کہا گیا ہے کہ گھروں میں بیٹھیں آپ تو وہ گھروں میں کیوں نہیں بیٹھ رہی اس کا ریزن یہ ہے گھروں میں کیوں نہیں بیٹھ رہی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب لائٹس نہیں جاری یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ لائٹس نہیں جاری لائٹس جاری ہے اب اتنی گھرمی میں اگر انسان دو گھنٹے آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا ایک گھنٹہ آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ایسا پوسیبل ہے کہ لوگ باہر نہ نکلیں اگر میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے اگر میں منتلی مطلب تیس ہزار چالیس ہزار نہیں کماتی ٹھیک ہے میرے پاس ڈیلی پیسے آ رہے ہیں یا جو بھی میں کام کر رہی ہوں جو بھی میں کام کر رہی ہوں تھوڑا بہت میرے پاس ہے اب میں اللہ نے مجھے دیا سورویا میرے پاس آرینج ہو گیا اب میں ایسا تو نہیں کر سکتی نا ہم اتنے امیر تو لوگ ہیں ہی نہیں کہ میں آتا اپنا دس کلو پندرہ بیس کلو میں آتا اپنا رکھ لوں دالے میں اپنی بیس کلو رکھ لوں تاکہ میں باہر ہی نہ لکھ لوں ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو ہماری جو یہ عوام ہے نا ہم اس طبقے میں ہیں جو کہ اتنی زیادہ ہم لوگ نہیں ہیں فنکشنل نہیں ہیں ہم لوگ موڈرن نہیں ہیں تو باہر نکلنا ضرور ہی ہمارے لیے اچھا سنہ ایک میرے کوئی سوال ایک بندے نے ابھی ویڈیو میرے کو تھوڑی دیر پہلے بھیجی ہے ایک ہمارا کیمرہ میں نے ٹی وی چینل میں جوب کرتا تھا وہ آج پکوڑے کا ٹھیا لگایا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے جیسے ملک جو بھی حالات ہیں اس میں بہت سارے متعدد چینلوں نے لوگوں کو فارغ کیا اس میں اب یہ کرونا کو لے کے یہ ایشو بنا کے اب جو لوگ جوب کرتے تھے ان کو سب کو فارغ کر دیا اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھراتے ہیں دیکھیں اس میں میں سب سے جیسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا قصوروار کون ہے اس میں میں سب سے پہلے تو ہمارے جو یہ مالکان ہوتے ہیں نا واضرت کے ساتھ لیکن ہماری جو انڈسٹری کے جو مالکان ہیں ان کو قصوروار میں ضرور ٹھراؤں گی اب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے ملک میں کیا حالات ہیں ہر انسان گربت میں مر رہا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یہ حالات ہیں یہ عالم ہیں جناب کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر اتر آئے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے پتا نہیں وہ کیس آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یا نہیں گزرا ہوگا کل پرسو کی بات ہے ایک حاملہ خاتون نے صرف خودکشی اس لیے کی کیونکہ اسے تین دن خانہ نہیں ملا اور اس کا جو ہزبین تھا اس کے شوہر نے اپنی ایک دو سال کی بیٹی کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر تکیہ رکھے اس کا دم گھوٹ کے اسے مار دیا صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی ماں کے لیے رو رہی تھی اب آپ مجھے بتائیں کہ عالم یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور ہماری حکومت سو رہی ہے اس پر تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اور اس پر ہمارے جو مالکان ہیں جو اگر نیوز چینل بھی بات کرے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ پہلے صحافیوں کو بڑی عزت ملتی تھی بہت عزت ملتی تھی لوگ کہتے تھے بھائی صحافی ہیں تو ایک جیسے کہتے ہیں ابھی بھی دیکھیں آپ ڈاکٹرز کو سیلیوٹ کر رہے ہیں پولیس کو سیلیوٹ کر رہے ہیں ہر لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ساتھ ستون ہے آتھوہ ستون ہمارا میڈیا کا ہے سب کو سیلیوٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے میڈیا آپ کو کہیں پر دکھا کیوں یہ اینکر کہ کسی اینکر کو آپ نے سلام کیا ہم بھی تو بیٹھے ہیں کرونا تو ہمارے لیے بھی ہے ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی ہمیں سیلیوٹ نہیں کرتا کامیرمین کی بات کی میں آپ کو بتا دیوں کہ دو تین کامیرمین ایسے بھی ہیں جنہوں نے فروٹ کے ٹھیلے لگائے ہیں ایک دال چاول بیچ رہے ہیں اور دو تین ایسے ہیں جنہوں نے تو صحافت کو اللہ حافظ کر دیا ہے کیوں کیونکہ آپ کو دیکھنے میں تو جس سے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شیر بھی مجھے یاد نہیں آنا دیکھنے میں تو بڑا ہی اس کا شوشہ ہے آپ کے محلے میں آپ کو سب پہچان رہے ہوتے ہیں آپ کو بڑا ہی خوش ہوں گے لیکن اگر بات کریں ایک صحافی جانتا ہے کہ اس کے گ گھر میں اگر کھانا آ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے آ رہے ہیں تو افسوس کی بات دے اس میں بہتا ہے تو ناظرین جیسا آپ نے دیکھا سنہ قادر امار ساتھ موجود تھی ہم نے مہنگائی پہ بھی اور کرونا وارس کے حوالے سے بھی بات کی نیکس ان کو دوبارہ منشہاللہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی ٹاپک پہ دوبارہ مدو کریں گے اللہ حافظ